الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 892 سے سریع بہار شریعت عدد علامہ مولانا مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حصہ نمبر پانچ سائمہ کی زکاة کا بیان ذکر کرتے ہیں یہاں تک بھی تفصیل زکاة کے مسائل کو بیان کیا اب یہاں سے 892 نمبر صفحہ جو ہے یہاں سے اب تینوں جو قسمیں ہیں سائمہ جانوار ہے یا پھر آگے سونا چاندی ہے زر یا پھر اس کے بعد مال تجارت ہے ان کی وضاعت کریں گے تو سب سے پہلے سائمہ کی زکاة کا بیان ذکر کرتے ہیں کہ سائمہ جانوار میں کون کون سے جانوار آتے ہیں اور کس کی کتنی زکاة ادا ہوگی سائمہ وہ جانوار ہے جو سال کے اکثر حصہ میں چر کر گزر کرتا ہو باہر چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربا کرنا ہے اس جانوار سے مقصود دودھ لینا ہے یا بچے لینا ہے یا اس کو فربا کرنا ہے موٹا کرنا ہے تندرج کرنا ہے اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ جانوار نہیں اور اس کی زکاة واجب نہیں یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو سائمہ نہیں اگرچہ جنگل میں چرتا ہو اور اگر تجارت کا جانوار چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں بلکہ اس کی زکاة قیمت لگا کر ادا کی جائے گی مسئلہ نمبر ایک چھ مہینے چرائی پر رہتا ہے اور چھ مہینے چارہ پاتا ہے گھر میں باندھ کر خواہجیں کھلاتا ہے تو سائمہ نہیں اور اگر یہ ارادہ تھا کہ اسے چارہ دیں گے یا اس سے کام لے گے مگر کیا نہیں یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا تو زکاة واجب ہے اور اگر تجارت کے لیے تھا اور چھ مہینے یا زیادہ تک چرائی پر رکھا تو جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ سائمہ ہے فقط چرانے سے سائمہ نہ ہوگا مسئلہ نمبر دو تجارت کے لیے خریدہ تھا پھر سائمہ کر دیا جب خریدہ تجارت کی نیت سے اس کے بعد خریدنے کے بعد اس کو سائمہ قرار دے دیا تو زکاة کے لیے ابتدائے سال اس وقت سے ہے خریدنے کے وقت سے نہیں مسئلہ نمبر تین سال کے مکمل ہونے سے پہلے سائمہ کو کسی چیز کے بدلے بیچ ڈالا اگر یہ چیز اس قسم کی ہے کہ جس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور پہلے سے اس کی نساب اس کے پاس موجود نہیں تو اب اس کے لیے اس وقت سے سال شمار کیا جائے گا یعنی جس کے بدلے میں بیچہ ہے وہ چیز دیکھی جائے گی وہ کیا ہے آیا کہ وہ ایسی چیز ہے جس پر زکاة واجب ہوتی ہے یا نہیں اور اگر اس پر زکاة واجب ہوتی ہے تو اس کے پاس پہلے سے آر اڈی اس کے متعلق اس کی جنس موجود ہے نساب ہے یا نہیں اگر نساب بھی نہیں ہے اس کی جنس کا تو اب اس کا سال اس وقت سے شمار کیا جائے گا جب سے اس نے اس کو بیچا ہے اور اس کے پاس وہ چیز آئی ہے مسئلہ نمبر چار وقف کے جانور اور جہاد کے گھوڑے کی زکاة نہیں یوں ہی اندے یا ہاتھ پون کٹے ہوئے جانور کی زکاة نہیں البتہ اندہ اگر چرائی پر رہتا ہے تو واجب ہے زکاة واجب ہے یوں ہی اگر نساب میں کمی ہے اور اس کے پاس اندہ جانور ہے کہ اس کے ملانے سے نساب پوری ہو جاتی ہے تو زکاة واجب ہے تین قسم کے جانوروں کی زکاة واجب ہے جبکہ وہ سائمہ جانور ہوں نمبر ایک اونٹ نمبر دو گائے اور نمبر تین بکری لہذا ان کی نساب کی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے احکام بھی بیان کیا جائیں گے تو وجہ سے سماعت فرمائیے سب سے پہلے اونٹ کی زکاة کا بیان ذکر کرتے ہیں اونٹ سائمہ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم فرماتی ہیں پانچ اونٹ سے کم زکاة نہیں اور اس کی زکاة میں تفصیل صحیح بخارش شیر کی اس حدیث میں ہے جو انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے مسئلہ نمبر ایک پانچ اونٹ سے کم میں زکاة واجب نہیں اور جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں مگر پچیس اونٹوں سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک بکری واجب ہے یعنی پانچ ہوں تو ایک بکری دس ہوں تو دو اسی طریقے پر آگے اونٹ بڑھتے جائیں گے تو بکری ان کے لئے بڑھتے جائے گی مسئلہ نمبر دو زکاة میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو جو پانچ چھوٹوں پر ایک بکری زکاة دینی ہے وہ بکری کہہ رہے ہیں کہ جو بکری زکاة میں دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو بکری دیں یا بکرا اس کا اختیار ہے مسئلہ نمبر تین دون سابوں کے درمیان میں جو ہوں وہ عفو ہے عفو یعنی معاف ہے یعنی ان کی کچھ زکاة نہیں مثلا دون سابوں کے درمیان سے کیا مراد ہے مثلا سات آٹھ ہوں جب بھی وہی ایک بکری ہے یعنی پانچ اونٹوں میں ایک بکری چھے میں بھی ایک ہے سات میں بھی ایک ہے آٹھ میں بھی ایک بکری ہے دون سابوں کے درمیان جو ہوگا وہ عفو ہے یعنی معاف ہے مسئلہ نمبر چار پچیس اونٹ ہوں تو ایک بنت مخاد ہے پچیس اونٹ ہو جائیں تو ایک بنت مخاد بنت مخاد کیا ہوتا ہے یعنی اونٹ کا بچہ مادہ ہو پچیس اونٹوں پر ایک بنت مخاد بنت مخاد کیا ہوتا ہے اونٹ کا مادہ بچہ جو ایک سال کا ہو چکا دوسری برس میں وہ چل پڑا ہو ایک سال مکمل ہو چکا ہو دوسرے سال میں چل پڑا ہو اس کو کہتے ہیں بنت مخاد پچیس اونٹوں میں ایک بنت مخاد زکاة دیا جائے گا پینتیس تک یہی حکم ہے پچیس سے پینتیس تک ایک بنت مخاد ہی دیا جائے گا یہی حکم ہے یعنی وہی بنت مخاد دیں گے چھتیس سے پینتالیس تک میں جب چھتیس اونٹ ہو جائیں چھتیس سے پینتالیس تک ایک بنت لبون دیں گے بنت لبون کیا ہوتا ہے یعنی اونٹ کا مادہ بچہ جو دو سال کا ہو چکا ہو اور تیسرے سال میں جاری ہو دو سال اس بچے کے مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے میں چل رہا ہو ایک بنت لبون دیں گے چھتیس سے پینتالیس تک چھالیس جب ہو جائیں تو چھالیس سے لے کر ساتھ تک میں چھالیس اونٹ ہو جائیں چھالیس سے لے کر جب تک ساتھ ہو جائیں تو ساٹھ اونٹوں تک چھالیس سے ساٹھ اونٹوں تک ایک ہکہ ہوگا ہکہ ہکہ کیا ہے یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جو تین سال کے مکمل ہو چکا ہے اور چوتھے میں چر رہا ہے اونٹنی کا جو تین برس کی ہو چکی تھی چوتھی میں ہوئی ہے اونٹنی کا وہ مادہ بچہ جو تین سال مکمل ہو چکے اور چوتھے میں چر رہا ہے اس کو وہ ہکہ کہتے ہیں تو جب چھالیس سے ساٹھ تک ہو جائیں اونٹ تو یہ ایک ہکہ دیا جائے گا بطور زکاة اکسٹھ سے پچھتر تک جب ساٹھ سے اوپر چلیں اکسٹھ اونٹ ہو جائیں اور پچھتر تک پہنچ جائیں تو ان میں ایک جزعہ دیا جائے گا یعنی چار سال کی اونٹنی جو پانچویں میں چار رہی ہو وہ دی جائے گی تو چھہتر سے چھہتر چھہتر سے نوے تک میں دو بنتے لبون دیے جائیں گے بنتے لبون ہم پی چھے زکار چکے ہیں کون سا ہوتا ہے تو چھہتر سے نوے تک دو بنتے لبون دیے جائیں گے اکانوے سے ایک سو بیس تک میں جب اکانوے ہو جائیں تو اکانوے سے لے کر ایک سو بیس اونٹ جب مکمل ہو جائیں تو دو ہکے دیے جائیں گے ہکہ ہم نے پیچھے زکار دیا کیا ہوتا ہے تو دو ہکے دیا جائیں گے اس کے بعد ایک سو پینتالیس تک ایک سو بیس کے بعد سے ایک سو پینتالیس تک یعنی ایک سو اکی سے شروع ہوں اور ایک سو پینتالیس تک دو ہکے اور ہر پانچ میں ایک بکری دو ہکے بھی اور ایک بکری ہر پانچ میں ایک بکری مثلا ایک سو پچیس میں دو ہکے ایک بکری اور ایک سو تیس میں دو ہکے دو بکرییاں اسی طرح ایک سو پینتالیس تک ہر پانچ میں ایک ایک بکری دیتے جائیں ایک ایک بکری کا اضافہ ہوتا جائے گا اور دو دو ہکے ہوتا جائیں دو ہکے دیتے جائیں ساتھ ساتھ پھر ایک سو پچاس میں تین ہکی ہو جائیں گے ایک سو پچاس میں تین ہکے اگر اس سے زیادہ ہوں تو ان میں ویسا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا یعنی ہر پانچ میں ایک بکری اور پچاس میں بنتے وحاد پھر چھتیس میں بنتے لبون ایک سو چھاسی بلکہ ایک سو پچانوے تاکہ حکم ہو گیا یعنی اتنے میں تین ہکے اور ایک بنتے لبون پھر ایک سو چھانوے سے دو سو تک ایک سو چھانوے سے لے کر دو سو تک چار ہکے اور یہ بھی اختیار ہے کہ پانچ بنتے لبون دے دیں پھر دو سو کے بعد وہی طریقہ برتیں جو ایک سو پچیس کے بعد ہے یعنی ہر پانچ میں ایک بکری پچیس میں بنتے مخاد چھتیس میں بنتے لبون پھر دو سو چھالیس سے دو سو پچاس تک پانچ ہکے اسی طریقہ کار پر اور مسئلہ نمبر پانچ جو ہے اونٹ کی زکاة میں جس موقع پر ایک یا دو یا تین یا چار سال کا اونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو نر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہو ورنہ نہیں لیا جائے گا اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا مسئلہ نمبر چار جو ہے صفحہ نمبر آٹھ سو چورانوے پر اس کے اندر جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ پچیس اونٹوں میں ایک بنتے مخاد پھر ایک اونٹ کا بچہ یعنی بنتے مخاد سے مراد ایک اونٹ کا مادہ بچہ جو ایک سال کا ہو دوسرے میں چر رہا ہو اس سارے مسئلے کی جو وضاحت ہے انہوں نے صحبہ بہار شریعت کی بہار شریعت کے اندر محشی نے ایک نقشہ بیان کر کے واضح کر دیا آسانی ہو جائے کہ ہر پڑھنے سننے دیکھنے والے کے لیے یہ آسانی آ جائے گی وہ کتنے اونٹوں میں کتنی بکریہ ہے یا کتنے اونٹ زکا دیے جائیں گے یہ انہوں نے نقشہ کے اندر ذکر کر دیا ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو ماشاءاللہ بلکو بتفصیل ہے اور آسانی سے سمجھ آنے والا ہے مسئلہ نمبر پانچ کے بعد آگے ہے گائے کی زکاة کا بیان صفحہ نمبر آٹھ سو پچانوے پر گائے کی زکاة کا بیان ابو دعود و ترمزی و نسائی و دارمی معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بیچا تو یہ فرمایا کہ ہر تیس گائے سے ایک طبیعہ یا طبیع ایک طبیعہ یا ایک طبیعہ لیں ہر تیس گائے سے ایک طبیعہ یا طبیعہ لیں اور ہر چالیس میں ایک مسین یا مسینہ لیں اور اسی کے مثل ابو دعود کی دوسری روایت میں امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کام کرنے والے جنور کی زکاة نہیں مسئلہ نمبر ایک تیس سے کم گائے ہوں تیس تیس سے کم گائے ہوں تو زکاة واجب نہیں جب تیس پوری ہوں تو ان کی زکاة ایک طبیعہ یعنی سال بھر کا بچھڑا یا طبیعہ یعنی سال بھر کی بچیہ یہ زکاة میں لی جائے گی تیس سے کم میں تیس گائیاں ہو جائیں تو زکاة واجب ہے تیس سے کام هوں تیس گائیاں ہوں تو ان میں زکاة واجب نہیں جب تیس ہو جائے ایک طبیعہ یا طبیعہ طبیعی طبیعہ کیا ہوتا ہے ایک سال کا بچھرا یا بچیا ہوتی ہے جو ایک سال مکمل ہو چکا ہو دوسرے سال میں چار رہی ہو اور چالیس ہوں چالیس گائے ہوں ایک مسین یعنی دو سال کا بچھڑا یا مسینہ یعنی دو سال کی بچیا انصر تک یہی حکم ہے یعنی انصر تک یہی حکم ہے مسین یا مسینہ پھر ساٹھ میں دو طبیعہ یا طبیعہ جب ساٹھ گائے ہو جائیں تو دو طبیعہ یا طبیعہ پھر ہر تیس میں ایک طبیعہ یا طبیعہ پھر ساٹھ تک یہی حکم رہے گا ساٹھ کے بعد ہر تیس میں ساٹھ کے بعد ہر تیس میں ایک طبیعہ یا طبیعہ اور ہر چالیس میں ایک مسین یا مسینہ مثلا ستر میں ایک طبیع اور ایک مسن ہے ستر جب ہو جائیں ساتھ سے اوپر جب ستر ہو جائیں تو ایک طبیع اور ایک مسن جانور اور اسی میں دو مسنے وعلا حاضر قیاس یعنی ایک طبیع اور دو مسنے اور جس جگہ تیس یا چالیس دونوں ہو سکتے ہوں وہاں اختیار ہے کہ طبیع زکاة میں دیں یا مسن مثلا ایک سو بیس میں اختیار ہے کہ چار طبیع دیں یا تین مسنے دے لیں چار طبیع دے سکتے ہیں ایک سو بیس میں اختیار ہے چار طبیع دے لیں یا تین مسنے اور اس گائیوں کی زکاة کی بھی جو وضاحت ہے انہوں نے چھوٹا سا نقشہ بنایا ہوا ہے نیچے کہ تیس سے انتالیس تک ایک سال کا بچھرا بھی دیا جائے گا اور آگے بھی اگلے صفحے پہ بھی اسی طرح کا انہوں نے چالیس سے انسر تک دو سال کا بچھرا یا بچھیا دیا جائے گی یہ نقشہ بنایا ہوا ہے مسئلہ نمبر دو بھیس گائے کے حکم میں ہیں اور اگر گائے بھیس دونوں ہو تو زکاة میں ملا دی جائیں مثلاً بیس گائے ہیں اور دس بہنسے تو زکاة واجب ہوگی اور زکاة میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہوں یعنی گائے زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور بہنسے زیادہ ہوں تو بہنس کا اور اگر کوئی زیادہ نہ ہوں تو زکاة میں وہ لیں جو اعلیٰ سے کم ہو اور ادنا سے اچھا ہوں درمیان سائز کا مسئلہ نمبر تین گائے بھیس کی زکاة میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ نر لیا جائے یا مادہ مگر افضل یہ ہے کہ گائے زیادہ ہوں تو بچیا اور نر زیادہ ہوں تو بچڑا جی بکرینوں کی زکاة کا بیان صحیح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں بہرین بھیجا تو فرائز صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے لے کر دیئے ان میں بکری کی نساب کا بھی بیان ہے اور یہ کہ زکاة میں نہ بڑی بکری دی جائے نہ عیب والی بکری نہ بکرا ہاں اگر مصدق صدقہ وصول کرنے والا مصدق اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے اور زکاة کے خوف سے نہ متفردی کو جمع کرے نہ مجتمع کو متفردی کرے مسئلہ نمبر ایک چالیس سے کم بکریوں ہوں تو زکاة واجب نہیں ہے چالیس سے کم بکریوں ہوں تو زکاة واجب نہیں اور چالیس ہوں تو ایک بکری اور یہی حکم ایک سو بیس بکریوں تک ہو رہے گا یعنی ان میں بھی وہی ایک بکری ہے اور ایک سو اکیس میں دو بکریوں ہو جائیں گی اور دو سو ایک میں ایک سو اکیس میں دو اور دو سو ایک میں تین اور چار سو میں چار پھر ہر سو پر ایک ہر سو پر ایک بکری اور جو دون حسابوں کے درمیان میں ہے وہ عفو ہے وہ معاف ہے وہ کیا ہے وہ معاف ہے مسئلہ نمبر دو زکاة میں اختیار ہے زکاة میں اختیار ہے کہ بکری دے یا بکرا جو کچھ ہو یہ ضرور ہے کہ سال بھر سے کم کا نہ ہو اگر کم کا ہو تو قیمت کے حساب سے دیا جا سکتا ہے نمبر تین بھیڑ دمبا بکری میں داخل ہے کہ ایک سے نساب پوری نہ ہوتی ہو تو دوسری کو ملا کر پوری کریں اور زکاة بھی زکاة میں بھی ان کو دے سکتے ہیں مگر سال سے کم کے نہ ہو مسئلہ نمبر چار جانوروں میں نسب ماں سے ہوتا ہے اور اگر ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا جانوروں میں نجو نسب ہوتا ہے وہ ماں سے ہوتا ہے اور اگر ہرن اور بکری سے بچہ پیدا ہوا تو بکریوں میں شمار ہوگا اور نساب میں اگر ایک کی کمی ہے تو اسے ملا کر پوری کریں گے بکری اور ہرنی سے ہے تو نہیں یوں ہی نیل گائے اور بیل سے ہے تو گائے نہیں اور نیل گائے نر اور گائے سے ہے تو گائے ہیں مسئلہ نمبر پانچ جن جانوروں کی زکاة واجب ہے وہ کم سے کم سال برکی ہوں اگر سب ایک سال سے کم کے بچے ہوں تو زکاة واجب نہیں اور اگر ایک بھی ان میں سال برکہ ہو تو سب اسی کے تابعے ہیں سب ہی سال والے شمار کیے جائیں گے زکاة واجب ہو جائے گی یعنی ایک مثلا بکری کے چالیس بچے سال سال برکھ سے کم کے خریدے مثلا بکری کے بچے بکری کے چالیس بچے ایک بکری نہیں ویسے بکری کے چالیس بچے سال سال برکھ سے کم کے خریدے تو وقت خریداری سے ایک سال پر زکاة واجب نہیں کہ اس وقت قابل نصاب نہ تھے بلکہ اس وقت سے سال لیا جائے گا کہ ان میں کا کوئی سال بھرکہ ہو گیا ہو کوئی ایک سال بھرکہ ہو گیا ہو جو ہی اگر اس کے پاس بقدر نصاب بکرییاں تھی اور چھے مہینے گزرنے کے بعد ان کے چالیس بچے ہوں پھر بکرییاں جاتی نہیں بچے باقی رہ گئے تو اب سال تمام پر یہ بچے قابل نصاب نہیں لہٰذا زکاة واجب نہیں تو بکریوں کے نصاب کیوں سمجھنے کے لیے بھی سہم بہار شریعت کی بہار شریعت کے اندر مہشی نے یہ بکریوں کا نصاب آٹھ سو ستانویں صفحہ کے اوپر نقشہ بنا کر واضح کر دیا کہ آسانی سے دیکھ کر سمجھ بھی جا سکتی ہے زکاة مسئلہ نمبر چھے صفحہ نمبر آٹھ سو اٹھانویں اگر اس کے پاس اونٹ گائے بکرییاں سب ہیں اگر بندے کے پاس اونٹ گائے بکرییاں سب ہیں مگر نصاب سے سب کم ہیں یا بعض تو نصاب پوری کرنے کے لیے خلط نہ کریں گے نصاب سے کم ہیں سب کم ہیں یا بعض تو نصاب پوری کرنے کے لیے مکس نہیں کریں گے اور زکاة واجب نہ ہوگی مسئلہ نمبر سات زکاة میں متوسط درجہ کا جانور لیا جائے گا چن کر عمدہ نہ لیں ہاں اس کے پاس سب اچھے ہوں اس کے پاس سب اچھے ہی ہوں تو وہی لیں اور غبن اور وہ جانور نہ لیں جسے کھانے کے لیے فربا کیا ہو نہ وہ مادہ لیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نہ بکرہ لیا جائے مسئلہ نمبر آٹھ جس عمر کا جانور دینا واجب آیا وہ اس کے پاس نہیں اور اس سے بڑھ کر موجود ہے تو وہ دے دے اور جو زیادتی ہو وہ پیسے واپس لے مگر صدقہ وصول کرنے والے پر لے لینا واجب نہیں اگر نہ لے اور اس جانور کو طلب کرے جو واجب آیا یا اس کی قیمت تو اسے اس کا اختیار ہے جس عمر کا جانور واجب ہو وہ نہیں ہے اور اس سے کم عمر کا آئے تو وہی دے دے اور جو کچھ کمی پڑے اس کی قیمت دے دے یا واجب کی قیمت دے دے دونوں طرح کر سکتا ہے مسئلہ نمبر نو گوڑے گدے خچر اگرچہ چرائی پر ہوں ان کی زکاة واجب نہیں ہاں اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان کی قیمت لگا کر اس کا چالیسوں حصہ زکاة میں دیں گے مسئلہ نمبر دس دور صاحبوں کے درمیان جو عفو ہے اس کی زکاة نہیں ہوتی یعنی بعد سالے تمام اگر وہ عفو ہلاک ہو جائے تو زکاة میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور واجب ہونے کہ بعد نصاب ہلاک ہو گئی تو اس کی زکاة بھی ساکت ہو گئی اور ہلاک پہلے عفو کی طرف پھیریں گے جب مال ہلاک ہوا تو ہم کہیں گے سب سے پہلے وہ جو درمیان والا نصاب تھا عفو ہلاک ہوا ہے پھر بھی اگر زیادہ ہو تو پھر نصاب کی طرف لے کر جائے گی پھر بھی بچے یعنی اس سے اگر بچے سب سے پہلے تو ہم وہ جو ہلاک ہوا وہ عفو کی طرف پھیریں گے کہ عفو وہ جو تھا وہ ہلاک ہوا اگر اس سے بھی بچے تو پھر ہم کہیں گے جو اس سے متصد جو نصاب ہیں اس کی طرف پھیر دے پھر بھی بچے تو اس کے بعد اعلی حاضر قیاس مثلا اسی بکریاں تھی چاریس مار گئیں اب بھی ایک بکری واجب رہی کہ چالیس کے بعد دوسرا چالیس عفو ہے دوسرا چالیس کیا ہے وہ عفو ہے وہ ہلاک ہوا اور چالیس اونٹ میں پندرہ مر گئے تو بنت مخاد واجب ہے کہ چالیس میں چار عفو ہیں وہ نکال لے اس کے بعد چھتیس کی نصاب ہے اور وہ بھی کافی نہیں لہٰذا گیارہ اور نکال لے پچیس رہے ان میں بنت مخاد کا حکم ہے بس یہی دیں گے اور مسئلہ نمبر گیارہ دو بکریاں زکاة میں واجب ہوئیں اور ایک فربا بکری دی جو قیمت میں دو کی برابر ہے زکاة ادا ہو گئی مسئلہ نمبر بارہ سال کے مکمل ہونے کے بعد مالک نصاب نے نصاب خود حالا کر دی تو زکاة ساکت نہ ہو گئی مثلا جانور کو چارہ پانی نہ دیا دیا گیا کہ مر گیا زکاة دینی پڑے گی یوں ہی اگر اس کا کسی پر کرز تھا اور وہ مقروض مالدار ہے وہ جو مقروض ہے وہ مالدار ہے جس نے کرزہ دینا ہے وہ مالدار ہے سال تمام کے بعد اس نے معاف کر دیا تو یہ ہلاک کرنا ہے تو یہ کیا ہے ہلاک کرنا ہے لہذا زکاة دے اور اگر وہ ندار تھا اور اس نے معاف کر دیا تو ساکت ہو گئی مسئلہ نمبر تیرہ مالکین صاحب نے سال کے تمام کے بعد کرز دے دیا جس پر زکاة واجب تھی سال پورا انکبوت اس نے آگے کرزہ دے دیا یا عاریت دے دی ادار دے دی یا مال تجارت کو مال تجارت کے بدرے میں بیچا اور جس کو دیا تھا اس نے انکار کر دیا اور اس کے پاس ثبوت نہیں یا وہ مر گیا اور ترکہ نہ چھوڑا تو یہ ہلاک کرنا نہیں لہذا زکاة ساکت ہو گئی اور اگر سال تمام کے بعد مال تجارت کو غیر مال تجارت کی عوض بیچ ڈالا یعنی اس کے بدلے میں جو چیز لی اس سے تجارت مقصود نہیں مثلا خدمت کے لیے غلام یا پہنے کے لیے کپڑے خریدے یا سائمہ کو سائمہ کے بدلے بیچا اور جس کے ہاتھ بیچا اس نے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں یا وہ مر گیا اور ترکانہ چھوڑا تو یہ ہلاک نہیں بلکہ ہلاک کرنا ہے لہذا زکاة واجب ہوگی سال تمام کے بعد مال تجارت کو عورت کے مہر میں دے دیا سال مکمل ہونے کے بعد جو مال تجارت تھا اس کو کیا کیا عورت کے مہر دینا تھا اس میں دے دیا یا عورت نے اپنی انصاب کے بدلے شہر سے خلا لے لیا تو زکاة ساکت نہیں ہوگی ادا کرنے پڑے گی مسئلہ نمبر چودہ اس کے پاس اشرفیاں تھی جن پر سال گزرا مگر ابھی زکاة نہیں دی ان کے بدلے تجارت کے لیے کوئی چیز خریدی اور یہ چیز ہلاک ہوگی تو زکاة ساکت ہوگی مگر جب کہ اتنی گھرہ خریدی کہ اتنے نقصان کے ساتھ لوگ نہ خریدتے ہوں تو اس کی اصلی قیمت پر جو کچھ زیادہ دیا ہے اس کی زکاة ساکت نہ ہوگی کہ وہ ہلاک کرنا ہے اور اگر تجارت کے لیے نہ ہو مثلا خدمت کے لیے غلام خریدہ وہ مر گیا تو اس روپے کی زکاة ساکت نہ ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد